موسیقی 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 یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے سائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کر دی رکھو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو اکدم چہرے کا رنگ بدل لیں فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو ایشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گی کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو پھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں آئیشہ سے نہیں تجھ سے بات کروں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کھٹیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا یا ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائے اے ہنے سکنے پائے علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے مل اور پتن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نمی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا قرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھورہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی بجا دو تہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تہ لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسے پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا جا یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی نا ٹھیک کہتا تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے آئیشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے اگر انہیں کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھا تھے اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی انہیں سات وار کیے خنجر کے پھر تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لئے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنٹوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو آپ نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا ہم امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رونے لگی پہلے بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا ہے بیٹے نے آ کر کہا اببا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت علیہ اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرات دیکھی سلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زنر رجع موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے در رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں عوصنے ڈراؤں عورت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں بڑی عمر کے ایک تو جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دوگے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بیٹا حسن بھی گواہی دی وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہی ویحق سنانے کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال انہیں آگے کر دیں وہ بھی شک تھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسی اور کہہ رہا ہے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد اسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے ہو گئے رہے ہیں اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکل سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر پاکی تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے پڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ 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 چک رہا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحب امہ عمر ہم عمر کو خش آمدید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئی وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا